بھارت میں جلنے والی فصلوں کی باقیات نے لاہور کی فضاؤں میں زہر گھول دیا ائر کالچ انڈیکس انتہائی مزرع صحت قرار آلودگی میں مزید اضافے کا امکان طبی ماہرین کی شہریوں سے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل اسلامباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی آکت پر امریکی صادر کون کاملا ہیریس یا ٹرمپ فیصلے میں ایک دن رہ گیا سابق صادر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینہ میں اپنی جیت کا دعویہ کاملا ہیریس کے ٹرمپ پروار سابق صادر پر معیشت کمزور کرنے کا الزام کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا اور نواز شریف امریکہ سے لندن واپس آگئے ملکی معیشت میں مزید بہتری کی نویت سنا دی کہا نون لیگ کی مضبط پالیسیوں سے پاکستان واپس ٹریک پر آ رہا ہے عالمی مالیاتی داروں کے اشاریے بہتری کی تصدیق کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بس ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا بازیاب اٹک پولس کی ناکے کے دوران مشکوب گاڑی کو روکنے کی کوشش ملزمان کی جانب سے فائرنگ جوابی کاروائی میں افغاکار افرار وکیل انتظار پنجھوتا نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہیں کہاں رکھا گیا تھا مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا دو کروڑ تاوان مانگ رہے تھے عالی عدلیہ میں ججز کی تقرری جیڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس پانچ نومبر کو طلب آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق اہم پیشرف متوقع پارلیمانی جماعتوں سے پانچ ارکان کے نام سامنے آگئے سپیکر سردار عزیز صادق کا سپریم جیڈیشل کانسل کو خط قومی اسمبلی سے عمر ایوب شیخ آفتاب سینٹ سے فاروق نائک اور شبلی فراز نامزد خاتون نشست پر روشن خرشید بروچہ ہوں گے یہ جو فارم فوٹی سیون کی بینڈٹ چور حکومت ہے اس سے ہم نے چھکارہ حاصل کرنا ہے عالمی طاقت سے سب سے پہلے میں تو بھی اراؤنس کر رہا ہوں یہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس کے بعد میں حاپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آوں گا علی امین گنڈاپور کا پھر احتجاج کا اعلان نو نومبر کو پاکستان کو بند کرنے کا لاحے عمل دیں گے اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے گھر پر بتا کر آوں گا کہ واپس نہ آیا تو جنازہ پڑھ لینا اب عوامی طاقت کے ذریعے حکومت سے جان چھڑانی ہے اس بار بھرپور قوت سے سڑکو پر آئیں گے یہ فائنل کال ہے اپنے حقوق لے کر واپس جائیں گے جلسے جلوس سے کسی کو آزادی نہیں مل سکتی پی ڈی آئی شاید سنجیدہ نہیں کی پی حکومت صرف احتجاج جلسے اور ناجگانہ کرنے میں مصروف ہے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی کی پی حکومت پر تنقید بولے اگر بشرا بی بی کو عدالت سے ریلیف ملا تو پھر احتجاج کی کیا ضرورت ہے بنیر میں ڈرائیور کی تیز رفتاری آٹ افراد کی جان لے گئی تیز رفتار پک اپ بریک فیل ہونے کے باعث گہری کھائی میں جا گری دو ماہ چغرزائی میں پیش آنے والے خوفناک حادثے میں آٹ افراد جان بہاک بچوں سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے آسٹریلیا سے سیریز سے پہلے قومی سکواڈ کا میلبرن میں ٹریننگ سیشن بلے بازوں کی نیٹ پر لمبی بیٹنگ پریکٹس شاہین شاہفریدی اور محمد حسنین نے ریدم میں باولنگ کی اسپینرز کو بھی کپتان اور کوچس نے ٹپس دی پاک آسٹریلیا تین ونڈے میچز کی سیریز کا پہلا ونڈے چار نومبر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا پاکستان سپر سکسز کرکٹ لیگ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ساؤت افریقہ کو سترہ رنز سے ہرا دیا ایک سو پانچ رنز کا حدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم میمکررہ اوورز میں اٹھاسی رنز بنا سکی